السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں اب ہم جنگ موتا یا غزوہ موتا کی طرف آگئے ہیں جنگ موتا یا غزوہ موتا کی تفصیل سیرت النبوی کے دروس میں موجود ہے قریباً ایک گھنٹے کے قریب وہ درس ہے یہاں پر کچھ تفصیلات جمع کروں گا موتا سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے لیکن یکے بعد دیگرے دین جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپورت ہوئی مجاہدین اسلام صرف تین ہزار تھے اور وہ بھی تھکن سے چور مقابلے میں فوج بہت زیادہ تھی اور جنگجو تھے اسلحے سے لیس تھے ہوا یہ کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانسار صحابی حارس بن عمیر عزدی کو خط دے کر وادی بسرہ کے حکمران حارس بن ابی شمر غسانی کے پاس روانہ کی ابی شام کے سرحدی صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اس کے علاوہ پندرہ صحابہ کرام پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و اشعات کے کام میں ہمتن مصروف تھی ان تمام صحابہ کو ذات و طرح کے مقام پر دھوکے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ان کی شہادت ہوئی اور ساتھ وہ واقعہ اور انہی ایام میں شاہرون نے مدینہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی یہ وہ بنیادی ازباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ نے آٹھ ہجری کو سیدنا زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کی سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید شہید ہو جائے تو لشکر اسلام کا سپے سلار جعفر بن ابی طالب کو بنایا جائے وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے اور اگر وہ شہید ہو جائے تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہے اپنا قائد منتخب کر لیں آپ نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنا لیا اور زید ابن حارسہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت کی کہ جس مقام پر حارس بن عمر ازدی شہید ہوئے وہیں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طرف کرتے ہوئے ان کے ساتھ جٹ کے مقابلہ کریں دیکھنا کسی سے بد اہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا کسی بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی گوشہ نشین تارک دنیا راہب کی گردن اڑانا کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا لشکر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت لے کر اپنی کٹھن منزل کی طرف روان دھبا ہوا گشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقا میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم حرقل نے مٹھی بر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان میں پڑا اڑالے بیٹھا ہے لہٰذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے وہاں دونوں فوجوں کا عام نہ سامنا ہوا مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا گھمسان کا رن پڑا تو حضرت زید بن حارسہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے جو چومکھی لڑائی لڑائی چاروں طرف سے دشمن نے حملہ کیا لیکن دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہے دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ان کے بعد حضرت جعفر بن نبی طالب نے لشکر اسلام کی قیادت سمحی جھنڈا ہاتھ میں لیا گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن واحد میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹ دار تلوار کے جوہر دکھانے لگے جب دیکھا حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ گھوڑے کو دشمن کی کسرت اور اجدہام کے وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہہ تیخ کرنے لگے آخر کار ایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا جس سے آپ کا دائیں بازو کٹ گیا آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں تھام لیا تو اس نے ضرب کاری لگا کر بائیں بازو بھی کٹ دیا تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سر نگو نہ ہونے دیا اس نے تیسرا وار تاک کر آپ کی کمر پر کیا جس سے آپ زمین پر گر گئے اور یوں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے ان کے بعد ارشاد نبی کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخر کار یہ بھی بہدری اور جوا مردی کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کا قلعت ذریع زیب تن کر کے رب جلیل کے حضور حاضری کا شرف حاصل کیا مسلسل تین جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا ہر طرف پریشانی کا عالم تھا میدان میں کحرام مچا ہوا تھا مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کسرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں آ جا تھا لیکن حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور حضرت خالد ابن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ازراہ کرم یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجئے اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بخوبی سل انجام دے سکتے ہیں حضرت خالد ابن ولید عدب و احترام اور تواز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنڈا اپنے پاس رکھئے یہ کہتے رہے آپ مجھ سے افضل و بہتر ہیں آپ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے لہذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ کو پہنچتا ہے ثابت ابن اقرم نے کہا میدان کارزار میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھلانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں ہے رب زلجلال کی قسم میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے از راہ کرم اسے پکڑے اور مجاہدین کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی متبرانہ جنگی پالسی کو اختیار کریں حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر جررت شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو بہت ضرورت ہے میرے سمیت تمام مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ اس سنگین حالات میں آپ قیادت کا اہم فریضہ انجام دیں اور دشمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین سکھ کا ساس لینے کے قابل ہو سکے ثابت ابن اقرب مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میرے مجاہد بھائیوں کیا تم حضرت خالد ابن ولید کی قیادت و عمارت کو برعضاء و رقبت تسلیم کرتے ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیگ سبان ہو کر کہنے لگے ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں یہ صورت حال دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹھے میں نمک کے برابر تھی اپنی جنگی تدابیر کو بروے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو رومی لشکر یہ صورت حال دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے رومیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی کوئی مدد آ گئی ہے اور نئی کمک پہنچ گئی ہے اس لئے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر ایک جو زبردست جنگی چال چلی وہ یہ تھی کہ رائٹ ونگ کے جو میمنہ کے سولجرز تھے انہیں لیفٹ پر موف کر دیا اور اسی طرح جو ہے بائیں طرف کے قلب میں لے آئے قلب بالوں کو رائٹ طرف لے گئے سارے سولجرز بدل دی تو اگلے دن جب رومی لشکر میدان میں نکلا تو اس نے دیکھا تو یہ تو کوئی اور ہی چہرے ہیں یہ چہرے ہم نے کل تو نہیں دیکھے تھے ہم ان سے کل تو نہیں لڑے تھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کو غریمت جانتے ہوئے مجاہدین کو پیچھے کی طرف سرکانہ شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لے آئے ورنہ پہلے روز رومی ازباد پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیں گے کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتو کامرانی پر بہت ہی نازاؤں فرہاں تھے وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں مخمور مٹھی بر مجاہدین کو صفحہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے لیکن حضرت خالد ابن ولید نے اللہ عز و جل کی عطا کردہ صلاحیت کو بروے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بے بس و لاچار ہو کے رہ گیا وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا رومیوں کے پرخ چڑھاتے ہوئے ان کے ہاتھوں نو تلواریں ٹھوٹیں لیکن جب دوسرے دن رومیوں کی گھورات پسپائی اور خوف و حراز کو دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے وقتی طور پر لشکر اسلام کو تباہی سے بچا لیا اور پھر اس طرح دشمن کو مرعوب کر کے انہوں نے بڑے قرینے سے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد اسے دشمن کے نرگے سے سلامتی کے ساتھ نکال لائے اب دونوں لشکر علیدہ علیدہ ہو گئے اور مسلمان استباہی و بربادی سے بچ گئے جو انہیں کچھ عرص قبل اٹل نظر آ رہی تھی خالد بن ولید نے اس موقع پر جو تدابیر اختیار کی وہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا جسے ہر قائد بجا لاسکتا بلکہ ایک عظیم و شان کارنامہ تھا جو جنگی مہارت اقل مندی وسط نظر اور اللہ سبحانہ وتعالی پر کامل بھروسے سے برا ہوا تھا جس وقت مورکہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے سردار یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالی مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام ماجرہ دکھا رہا تھا اور آپ صحابہ سے ان سرداروں کی شہدت کا حال بیان کر رہے تھے جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا تو آپ نے فرمایا ان کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے وہ مقرر کردہ قائدین میں سے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو قائد بنایا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اب تو ہی اس کی مدد فرما اس دن سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اللہ پڑ گیا سچی بات تو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے اس لقب کو اللہ کے فضل و کرم سے تا حیات ادا کرتے رہے بہرحال ایک سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی اس قدر قابل رحم حالت تھی تو ان کے پیچھے ہٹنے پر رومیوں نے آگے بڑھ کر انہیں روکا کیوں نہیں اور ان کا تعقب کرنے میں انہیں کیا رکاوٹ پیش آئے اس کا جواب مورخین یہ دیتے ہیں کہ بھاری لشکروں کے لیے جنگلوں میں گھس کر لڑائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے رومی لشکر بھاری تعداد پر مشتمل تھا اور اس کے پاس سامان جنگ بہت زیادہ تھا اس کے مقابلے میں مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت نہیں تھا اس لیے انہیں رومیوں کے مقابلے میں نقل و حرکت کے زیادہ مواقع میسر تھے اور وہ بڑی آسانی سے جنگلوں اور پہاڑوں میں گھس کر اپنی راہ بنا سکتے تھے اور اپنی حفاظت کر سکتے تھے اس صورت میں رومیوں کے لیے ان کا پیچھا کرنا کسی فائدے کا ذریعہ بھی نہیں تھا یہ عمرو بھی بائیدس قیاس نہیں کہ رومیوں کا یہ خیالوں کے مسلمانوں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنی چھپنے کی جگہیں بنا رکھی ہیں اور ان کا پیچھے ہٹنا محض ایک جنگی چال ہے اس لیے اگر ہم ان کے تاقب میں گئے تو ہو سکتا ہی ہمیں گھیر کر مار دیں بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ لشکر کی قیادہ حضرت خالد کے ہاتھ میں آنے کے بعد میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور مسلمانوں نے پیدر پہ زوردار حملے کر کے رومیوں کو شکست فاش دی لیکن یہ روایت ہر لحاظ سے ناقابل قبول ہے مشہور اور مستند کتب تاریخ اس روایت کی تائید نہیں کرتی بڑے بڑے مورخین جن میں ابن سعید خود بھی شامل ہیں اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ حضرت خالد نے کمان اپنے ہاتھ میں لے کر دشمن کو اوپر بہت زیادہ حملے کر کے انہیں پسپائی کے لیے مجبور کیا ہو اس کے علاوہ عقل بھی اسے قبول نہیں کر دی کہ کہاں تین ہزار کا مختصر لشکر اور کہاں دیڑ لاک سوالاک رومی سپائی منظم اسلحے سلیس اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہوتی تو یہ سوال کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا ابن حشام اور امام حلبی جو ام السیر کے قادم ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے خالد کو سپہ سالار بنایا اور اللہ تعالی نے انہیں میدان جنگ میں فتح نصیب فرمای یہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ان مورخین نے مسلمانوں کی نجات کو مجازن فتح سے تابیر کیا ہے کیونکہ تین ہزار مسلمانوں کو جنہیں موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی موت کے مو سے نکال لانا فتح کے متراتف بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر حضرت خالد اپنے بینظیر تدبر اور عالی جنگی مہارت سے کام نہ لیتے تو مسلمانوں کی تباہی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ تھا تمام مورقین تقریباً اس عمر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جب یہ لشکر مدینے کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر مسلمانوں کے ہمراہ اس کے استقبال کے لیے نکلے جب لشکر سامنے آیا تو لوگوں نے لشکر کے سپائیوں پر مٹی پھیکنا شروع کر دی اور کہنے لگے اے بھگوڑوں تم لوگ اللہ کے راستے سے بھاگ کرائے ہو تو فرارون کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے بنا کیا اور کہا یہ بھگوڑے نہیں ہیں یہ فرار نہیں ہیں یہ تو کرار ہیں یہ کرار ہیں کہ ابھی پلٹے ہیں پھر پلٹیں گے حملہ کرنے کے لیے تو وہ کرار ہیں انشاءاللہ یہ دوبارہ جہاد کو جائیں گے اس روایت سے وہاں ان مورقین کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اس لڑائی میں اتنا آگے کر کے بتایا کہ انہوں نے مجبور کیا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے بار اس عمر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تین ہزار کے مختصر سے لشکر کو دیر لاکھ کے عظیم لشکر کے نرگے سے نکال لانا اپنی ذات میں ایک بڑا ہی عالی قسم کا یہ معاملہ تھا بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم فتح مکہ سے متعلق حضرت خالد ابن ولید اور اس سے متعلق کچھ اور واقعات آپ کے سامنے ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی